بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے جہانگیر خان ترین خان کی ضرورت ہے یا خان عمران خان وزیراعظم عمران خان ترین کے لیے لازمی ہے یہ ایک بحث ہے اس بحث کا اس ویڈیو میں کسی حد تک کوشش کریں گے فیصلہ کریں اور پھر ساتھ ہی ایک بات اور ہو رہی ہے آج اے آر وائی نے ایک خبر دی یہ خبر گزشتہ کچھ عرصے سے آ رہی تھی مختلف انداز میں اے آر وائی نے اپنے سورسز کے ساتھ اس خبر کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً کنفارم کر کے اپنے ناظرین کے لیے ائر کیا خبر یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین جو ہے اس کے معاملے میں دونوں جماعتیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہیں کہ ترین ہمارا ہو جائے ہمیں مل جائے ترین کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ہمیں مل جائیں یعنی ہم بات کر رہے ہیں جہانگیر خان ترین کی بدلتی ہوئی چال پیپلز پارٹی کی ٹپکتی ہوئی رال اور نون لیگ کی جوتیوں میں بڑھتی دال کی یہ اس ویڈیو کا معاملہ ہے پہلے بات کرتے ہیں اس بات کی کہ ترین خان کی ضرورت ہے یا نہیں ترین خان کی ضرورت ہے یا نہیں اس بات کی یہ بات کرنے سے پہلے یہ دیکھئے کہ ترین خان کی جماعت کا حصہ کب بنا یہ انیس دسمبر تھی جب ہمارے سامنے آیا کہ جہانگیر خان ترین نے اپنے دوستوں کے ساتھ انیس دسمبر دوہزار گیارہ انیس دسمبر دوہزار گیارہ کہ جہانگیر خان ترین نے اپنے دوستوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کری اچھا اس بات میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ترین نے بڑا کام کیا تھا ترین نے قومی اسیمبلی سے استیفہ دیا وہ قومی اسیمبلی کا رکن تھا دوہزار دو میں جیتا تھا قافلی کے ٹکٹ پہ دوہزار آٹھ میں جیتا تھا فانکشنل لیگ کے ٹکٹ پہ اور دوہزار آٹھ میں فانکشنل لیگ کے ٹکٹ پہ جب جہانگیر خان ترین رکن قومی اسیمبلی تھا تو اس نے استیفہ دیا استیفہ دے کر وہ اور کچھ دیگر لوگ خان کی جماعت کا حصہ بن گئے تو ترین نے ایمینی جوائن کر لی تھی ترین نے قربانی دی تھی پھر پی ٹی آئے کا حصہ بنا تھا لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب انیس دسمبر دوہزار گیارہ کو جہانگیر خان ترین پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنا تھا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے اروج کا انتہا یوروچ کا دور تھا بطور پارٹی پاکستان تحریک انصاف پر اس سے اچھا دور کبھی نہیں آیا سب سے شاندار دور تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا تیس اکتوبر کا جلسہ ہوا تھا اور اس کے بعد ہر طرف جب آئے گا عمران بج رہا تھا اور پھر وہ حال تھا کہ جہانگیر خان ترین تو چھوڑیے جاوید ہاشمی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن گئے تھے ان لوگوں نے پچیس دسمبر کا جو جلسہ تھا کراچی میں اس جلسے میں اعلان کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننے کا تو جہانگیر خان ترین جو ان دنوں میں اپنی پارٹی بنانے جا رہے تھے اپنی پارٹی بناؤں گا اپنے ساتھ لوگ لاؤں گا اور ایسے لوگ لاؤں گا جو کرپشن سے پاک ہوں وہ جہانگیر خان ترین سب چھوڑ چھاڑ کے عمران خان کی جماعت کا حصہ بن گئے انہوں نے کہا میرے جو نظریات ہیں وہی خان کے نظریات ہیں میں نظریاتی طور پر پی ٹی آئے کے بڑا قریب ہوں میں پی ٹی آئے کا حصہ بن گیا ورنہ ترین کہتے اپنی جماعت بناوں گا اپنے لوگ لاؤں گا الاسٹک لوں گا غلال بناوں گا چڑیا ماروں گا تو وہ جو کہانی ہے یہ کچھ اس کہانی کے جیسی تھی لیکن ترین بن گئے پی ٹی آئے کا حصہ تو ترین نے ایک ایسی جماعت جس کے بارے میں سب کہہ رہے تھے کہ اب آئے گا عمران اس جماعت کا حصہ بننا قبول کیا اور پھر ترین کی جو سیاست ہے وہ سیاست بھی ترین کے لیے سب سے شاندار سیاست تھی اس سے پہلے ترین مشیر رہے تھے اس کے دوہزار دو میں ترین وزیر بنے تھے دوہزار آٹھ میں ترین جو ہیں ایک الیکشن جیت کر آئے تھے تگڑی چیز تھے لیکن کچھ تھے نہیں پھر ترین جو ہے وہ سیاست میں بیسٹ پوزیشن پہ آگئے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں ہار گئے لیکن دوہزار پندرہ کے الیکشن میں پھر جیت گئے تو جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ دو نائب کپتان ہو گئے پی ٹی آئے کے ایک نائب کپتان چاہمہمود قریشی ایک نائب کپتان جہانگیر خان ترین دو بڑی چیز تھے تو ترین نے جس خان کو جوائن کیا تھا وہ خان نظر آ رہا تھا وزیراعظم بنے گا اور سب سے تگڑی چیز بنے گا ترین نے اس خان کو جوائن کیا تھا تو ترین نے موقع دیکھ کے جوائن کیا تھا ترین اب جب امران خان کو تڑی دے رہا ہے تو ترین موقع دیکھ کے تڑی دے رہا ہے کیونکہ ترین پر مشکل وقت ہے اور اس لیے بھی موقع دیکھ کے تڑی دے رہا ہے کہ خان پر بھی وقت آسان نہیں ہے خان پر بھی مشکل وقت ہے یہ جو بندیں سات آٹھ بندوں پر امران خان کی حکومت ٹکی ہوئی ہے سات آٹھ ایمین ایز جہانگیر خان ترین جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں اشارہ کریں وہ الگ ہو جائیں گے اور پنجاب کی حکومت تو اور آسان کام ہے کوئی تیس پلس جہانگیر خان ترین کی جیب میں لوگ ہیں جہانگیر خان ترین اشارہ کریں الگ ہو جائیں گے کیا اتنے بندوں کے ساتھ جہانگیر خان ترین ایک نئی جماعت بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے کیا اتنے بندوں کے ساتھ جہانگیر خان ترین پنجاب میں وزارتیالہ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے لیکن اتنے بندوں کے ساتھ جہانگیر خان ترین عمران خان کے پاؤں کے نیچے سے کارپٹ کھیچ سکتے ہیں یہ بات کلیر ہے کھیچنگی نہیں ہے میں آپ کو کل بھی بتایا تھا ترین کے لوگوں نے ایک خط لکھا ہے آج جب عدالت پہنچے تو بس میں پہنچے تھے خط لکھا ہے خان سے کہا ہے کہ ملاقات کا وقت دیجی آپ سے ترین کے معاملے پر بات کرنی ہے اس وقت یہ سیچپیشن ہے خان اور جہانگیر خان ترین میں اس وقت جو معاملات ہیں کہ جہانگیر خان ترین اور پیپلز پارٹی کے درمیان چیزیں تیہ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ترین جو ہیں وہ اپنا گروپ بنا لیں گے اپنا ایک تگڑا گروپ اس گروپ کی جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ سربراہی کریں گے اور یہ سربراہی جہانگیر خان ترین ان کے کہنے پر کر رہی ہیں جو آپ نے تھمگیلی میں دیکھا تھا وہ کیا کرنے جا رہی ہیں تو جہانگیر خان ترین ان کے کہنے پر اس گروپ کی سربراہی کریں گے اور وہ جہانگیر خان ترین کو یہ اشارہ دے چکے ہیں تو ترین کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ہیں جسے ہم اسٹابلشمنٹ کہتے ہیں تو جہانگیر خان ترین جو ہے ان کے پیچھے مقتدر حلقے موجود ہیں اور مقتدر حلقوں کے بارے میں ہی یہ خبر آ رہی ہے کہ مقتدر حلقوں کے پیپلز پارٹی سے معاملات بھی کافی بہتر ہو چکے ہیں اور مقتدر حلقے ترین کو اشارہ بھی کر چکے ہیں ممکن یہ ہے کہ ابھی ترین پی ٹی آئی کا حصہ رہے ترین کی بات پی ٹی آئی سے بن جائے تو چیزیں نہ بگنیں لیکن ترین آگے جا کر ایک ایسا بڑا گروپ بنا سکتا ہے جو پنجاب میں حکومت بننے میں تو رول پلے کرے گا حکومت بھلے نہ بنا سکے حکومت بننے میں رول پلے کرے گا اور پھر ترین جو ہے کسی سے معاملات سیدھے کرے اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی اور ترین کی جو پولٹکس ہیں وہ دوبارہ بڑی زبردست پولٹکس ایک بار پھر ہو جائے یہ ایک پاسیبیلٹی ہے جس پر سورسز کہہ رہے ہیں کہ بڑے بھرپور انداز میں کام ہو رہا ہے خان ترین کے لیے لازمی ہے یا نہیں اس وقت تو ترین ناراض ہے ترین یہ سمجھتا ہے کہ میرے معاملات خان کے ساتھ ٹھیک ہو جانے چاہیے خان کو مجھے مدد کرنا چاہیے خان جو چھوڑ کے بڑھ گیا ہے نہ میں تمہارے خلاف ہوں خان میرے ساتھ ہونا چاہیے یہ جہانگیر خان ترین کی خواہش نہیں ہے ضرورت ہے عمران خان کیا ہے جہانگیر خان ترین کے کیس میں عمران خان زبردست اوپر تھا جہانگیر خان ترین جب آیا عمران خان اب بھی حکومت پر مشکل وقت ہے خان پر مشکل وقت نہیں ہے خان کی پاپیولیریٹی کم ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی ہے خان کی صوبہ خبر پختون خواہ میں دوبارہ حکومت بننا بہت ممکن ہے یہاں تو ہم نے عاصف علی زرداری کو دیکھ لیا پیپلز پارٹی ڈوب گئی بھٹو زندہ ہے اس لیے عاصف علی زرداری کی جماعت کی حکومت موجود ہے تو زرداری صاحب جن کی پوری دنیا میں بدنامی ہے ان کی پولٹکس زندہ ہے تو جو لوگی سمجھتے ہیں کہ خان کی پولٹکس ختم ہو جائے گی نہیں ہوگی کیا خان کی حکومت پیپلز پارٹی کی دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ والی حکومت اس سے بری حکومت ہے اس سے بری حکومت کا مسکم نہیں ہے تو خان کی پولٹکس ختم ہو جائے گی دفن ہو جائے گی خان ماضی کا قصہ بن جائے گا ایسا نہیں ہونے جارہا ترین کے اور عمران خان کے معاملات ابھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اس بات کی کوششیں ہونے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ نے بڑی کوشش کی کہ ترین کو گلے سے لگائے جائے ترین نے انکار کر دیا حسین نواز نے کوشش کی ہے میاں شہباز شریف نے کوشش کی ہے میاں نواز شریف نے کوشش کی ہے درمیان میں بندے ڈالے ہیں ترین نے ان لوگوں کو انکار کر دیا ہے کیونکہ ترین کو یہ پتا ہے کہ جہانگیر خان ترین کی سیاست سے نا اہلی کے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ شریف خاندان ہے مسلم لیگ نون ہے اس لیے ترین ادھر نہیں جا رہا دوسرا ترین اسٹابلشمنٹ کی سیاست کرتا ہے اور اسٹابلشمنٹ اس وقت مسلم لیگ نون سے تعلقات کے جس لیول پر ہے وہاں ترین کو یہ کسی بھی طور سوٹ نہیں کرتا کہ وہ مسلم لیگ نون کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھائے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے بھی لوگ میں